دوستو یہ دنیا کرم بھومی ہے اور ہم سب اپنا کرم کر رہے ہیں کبھی کبھی کرم کرتے کرتے انجانے میں کچھ گلتیاں ہو جاتی ہیں اور اگر انجانے میں گلتی ہو تو بھوان شنی یعنی شنی دیو ہمیں اس چیز کو لے کے وارننگ بھی دیتے ہیں دیکھیں دو طرح کی گلتی ہیں ایک ہے انجانے سے ہو گئی تو کوئی بات نہیں ایک ہے کہ ہم نے جان بوچھ کے کریے تو اس کے لیے شنی دیو آپ کو وارننگ دیں گے آپ کو سگنل دیں گے کہ آپ نے یہ گلتی کری ہے اس کو سنبھال لو اس کو صدار لو اگر آپ اس گلتی کو نئی صدار ہوگے تو شنی دیو آپ کو دنڈ دیں گے یعنی کی پنشمنٹ دیں گے اور شنی دیو کی جو پنشمنٹ ہوگی نا وہ بڑی ہارڈ ہوگی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے یا آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا کہ آپ کا لفد وان آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا آپ کے ساتھ کچھ لوسیز ہو جائیں گے یا آپ کا ڈیوورس ہو جائے گا یا کچھ بھی ایسا ہو جائے گا اگر آپ کچھ گلتی کریں گے جس سے آپ کی لائف جو ہے ایک اچھے ٹریک پہ چلتے چلتے ہیں مائنس ٹریک پہ چلنی شروع ہو جائے گی تو دوستو اس دھرتی پہ کرم کو پردھان مانا گیا ہے جو بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں کسی کا دل نہ دکھائیں کسی کی بددوانہ لیں کسی کے بارے میں برا سوچیں بھی نہ کیونکہ جو آپ کی سوچ ہے یہ بھی شنی دیو دیکھ رہی ہیں دیکھیں آپ پلانٹس کو مانے یا نہ مانے but i believe on planets i believe on astrology because astrology play a big role everything planned as per your birth chart everything planned as per your مہا دشاہ اور انتردشا everything planned as per the connection of the transit and your birth chart and مہا دشاہ اور انتردشا these three you know you can say chart your transit chart your birth chart and your مہا دشاہ chart will play a big role in you know prediction about your future so شنی جو کی کرم فل داتا ہے ایک سو چالیس دنوں کے لیے وقر عوستہ میں جا رہے ہیں اب بہت سارے لوگ تو ڈرتے ہیں کہ یار شنی وقری ہو رہے ہیں تو الٹے چلنے لگ جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے شنی کا وقری ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شنی الٹا چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شنی کی سپیڈ اور زیادہ کم ہو گئی ہے کیونکہ شنی ویسے ہی ایک راشی میں ڈھائی سال لگاتے ہیں تو جب وقری ہو جاتے ہیں تو ان کی سپیڈ اور زیادہ جس کو بولتے ہیں کمجور ہو جاتی ہے بلنے کی اور زیادہ کم ہو جاتی ہے اور شنی کی وقر عوستہ میں آپ کو اور زیادہ لرنگ ایکسپیڈنس ملیں گے اور زیادہ سیکھنے کو ملے گا آپ کو شنی کی وقر عوستہ میں اب 23 مئی 221 سے لے کر 11 اکتوبر 221 تک شنی دیو وقری ہونے جا رہے ہیں اب میں بات کروں گا لیبرا سینڈس کی آپ کے لیے چطرت بہاو میں شنی وقری ہونے جا رہے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ اپنے فیملی ایٹموسفیر کا دھیان رکھیں اپنی وائیف کے ساتھ اپنے مدر کے ساتھ بلکل الجھے نہ گلت لینگویج کا استعمال نہ کریں ایک ہیپی مومنٹس بنا کر چلیں آپ کو اپنے پروفیشنل لائف اپنا بیس کرنا پڑے گا بڑی سٹرگل کرنی پڑے گی تو جا کر آپ کو کچھ ریزارٹس ملیں گے کیونکہ شنی کی سپتم درشتی آپ کے ٹینتھ ہاؤس پہ ہے شنی کی تیسری درشتی آپ کے چھٹے گھر پہ بھی ہے آپ کو کرج لینے کی ستھیتی بن سکتی ہے you may take some loan from گورنمنٹ سائید and your loan will be click easily کیونکہ یہاں پر شنی نے آپ کو کرجائی کرنا ہے اگر آپ کے اوپر کوئی loan چل رہا ہے اور آپ نے پلان کیا کہ میں اس کو finish کر دینا ہے تو یا تو 23 ماہی سے پہلے دے دیں تو یہاں 11 اکتوبر کے بات دیں یعنی یہ سمیہ ایسا رہے گا کسی کارن باتوں سے چلنے کا نہیں ہے دماغ سے چلنے کا آپ کے پاس opportunities بہت آئیں گی partnership کی اس میں کوئی دو رہے نہیں ہے اگر آپ job switch off کرنا چاہتے ہیں job change کرنا چاہتے ہیں 23rd ماہی سے پہلے کر لیں 23rd ماہی 20 جون تک آپ کے پاس ایک اچھا ٹائم ہے جہاں پر آپ کی job change کرنے میں آپ successful ہو جائیں گے آپ promotion اور salary rise بھی ہو جائے گی لیکن جیسے 20 جن نکلے گا گروہ بھوکری ہوں گے تب سے لے کر اکتوبر سپتمبر تک آپ نے job change کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا کیونکہ آپ کو result آپ expectations اگر آپ بزنس مین ہیں تو کسی قسم کی بڑی investment نہ کریں لین دین اپنا بہت سوچ سمجھ کے کریں کیونکہ آپ جو عزت ہے دعو پر ہے شنی کی دسویں درشتی آپ کے لگن پر ہے لگن پر درشتی ہوگی مانسک تناو رہے گا لگن پر دسویں درشتی ہوگی چیزیں ایسے کام نہ کریں جیسے کرنی چاہیے آپ کے دسویں گھر پر ساتھ می درشتی ہے پروفیشن لائف unstable رہے گی یہاں پر unexpected gains رک رک کر آپ کو ہوتے رہیں گے لیکن وہ gain ایسے نہ ہوگے جیسے آپ expectations ہوں گی یعنی آپ جو بھی کریں پلننگ وی سے کریں اگر آپ کے برچار میں شنی ریٹو گریٹ ہے اگر آپ کے برچار میں شنی اکچھے باؤ تین چھے دس اور گیارہ میں پلیز ہے اور شنی کا گوچر کے شنی کا اور برچار کے شنی کا اچھا سمبند بن رہے اور مہدشا یا انتر دشا میں شنی چل رہے پھر یہ سمیں آپ کے لئے ایڈوانٹیج اپرچونٹیز ریوارڈز پروسپیریٹی آنیکسپیٹڈ گینز لے کر آئے گا اگر آپ کے اوپر شنی کی دشا نہیں ہے یا اگر آپ کا شنی مارگی ہے آپ کے برچار میں اور گوچر میں وکری ہو رہے تو آپ کے لئے یہ سمیں کچھ پریشانی کچھ مائن کچھ ریلیشنشپ آپ کے نیئر اور ڈیئر کے ساتھ یا ان لاؤس کے ساتھ یا آپ کے مدر کی ہیلتھ میٹر آف کنسرن رہے گی لبرا یہ سارا سمیں پیشن سے چلیں شنی بلکل نہ کھائیں ڈرنک یعنی کی پیگ جس کو بولتے ہیں دارو بلکل نہ پییں جتنا زیادہ پیگ اور ڈرنک سے دور رہیں گے اتنا زیادہ آپ کے لئے اچھا رہے گا نون ویج بلکل اس سمیں میں سیون خاص کر کے 140 دن بلکل نہ کریں جو لوگ بیبی پلان کر رہے ہیں ان کے لئے بھی یہ سمیں زیادہ اچھا نہیں آپ بچ کے چلیں سمبھل کے چلیں یا جو پیگ نن وومن ان کے لئے 140 دن بہت زیادہ alert ہو کے چلنے کی ضرورت ہے کسی قسم کی کوئی جس کو بولتے ہیں کسی قسم کی کوئی اپنی طرف سے آپ ایفرٹ کم نہ کرے اپنا دھیان رکھے چلیں اپنا take care آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ 140 دن آپ کے لئے کچھ tension لے کر آ سکتے ہیں کچھ confusion of mind لے کر آ سکتے ہیں کچھ family atmosphere میں problem لے کر آ سکتے ہیں تو Libra اگر آپ business man ہے تو اس سمیں زیادہ بڑی investment نہ کریں آپ کے پاس opportunities آئیں گی investment کرنے گی اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن آپ نہیں کریں گے اس سمیں تو زیادہ اچھا مدر کی health matter of concern ہے آپ کے ساتھ آپ کے ریلیشن matter of concern ہے ان loss کے ساتھ آپ کی تلکی ہو سکتی ہے آپ کے دشمن بڑھ سکتے آپ کے competitors آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اس 140 دنوں میں آپ کے competitors آپ کو بہت زیادہ پریشان کریں گے چیزیں ویسے نہیں چلیں گی جیسے آپ بیتے سمجھ چلاتے آ رہے تھے کسی بھی trust نہ کریں کسی کو بھائی بندو رشتہ دار کزن دوستو پہ بلائنٹ فیت نہ کریں کسی کی جمعی واری میں نہ پھس یں نہیں تو آپ پرابلم کا حصہ بن جائیں گے کسی قسم کسی وجہ سے گھر کا محول خراب نہ ہونے دیں اپنی وائیف سے نہ اپنی وائیف کو ریسپیکٹ دیں کیونکہ آپ شکر کا لگن ہے تو جتنا زیادہ آپ اپنی وائیف کو ریسپیکٹ دیں گے عزت دیں گے اتنا زیادہ آپ اپنی اچھے زون میں رہیں لیکن ان ویسی باتوں میں نہ آئیں جو آپ کے پاس ہے اس کو سمبھال کے چلیں یہ سارا سمیں آپ کے لیے دکھے گا کچھ اور ہو گا کچھ اور تو یہ ہی شنی کی ایک جس کو بولتے ہیں ہم کی نیتی ہے رن نیتی ہے کہ آپ کو دکھے گا کچھ اور ہو گا کچھ اور جب وہ ہو گا کیونکہ جو آپ کو دکھا نہیں تھا آپ انویسمنٹ نہ کریں اپنا کیش اپنا پیسہ اپنے بینک میں سمبھال کے رکھیں تو یہ سارا سمیں آپ کے لیے ایک ایوریج پیرٹ کے روپ میں نکل جائے گا تینشن نہ لیں ڈیپریشن نہ 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 گنیش جی کی اپاس نہ کریں روز سبھے گائیتری منتر رات موسیقی